موسیقی جی تو وکار صاحب آپ نے سیاسی پارٹی کا اعلان کیا ہے اس لیے میرا ہر سوال سیاست سے ریلیٹڈ ہوگا دوہزار تیرہ کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب لفٹ سے گر گئے اس پر آپ کا کیا اظہار خیال تھا دوہزار تیرہ میں بھی اسی طرح میں نے ایک کیمپین چلائی تھی اپنے چینل پر جہاں کام کرتا تھا کہ الیکشن میں آپ کھڑے کیسے ہوتے ہیں کیونکہ پیپر سبمیٹ ہوتے ہیں جی سب نے دیکھا کہ خان صاحب سے لفٹ پر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوا گیا اس پر آپ نے ایک شو بھی کیا تو اس شو کا مقصد کیا تھا ایک عام آدمی الیکشن میں کیسے کھڑے ہو سکتا ہے اور ٹکٹ لینے کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے اس میں جب شو بنایا تو ہر جگہ پہ ہو گیا کہ یہ الیکشن میں آزاد امیدوار بن کے کھڑا ہوا ہے اور اس کو اتنے اتنے ووٹ ملے حالانکہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن سے ہم نے بات کر کے کیئے تاکہ ایک ٹٹوریل مل جائے عام انسان کو کھڑے کیسے ہونے الیکشن میں آپ کچھ عرصہ پہلے مذاقرات میں بھی گئے وہاں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ ذاتیات کا جو مذاق ہے نا یہ ہم چاہتے ہیں ختم ہو پہلے تو جگت بازی ختم ہو کیونکہ ابھی سب کچھ جگت بازی پر چل رہا ہے اس کا مطلب آپ کو وہاں جا کے برا لگا یہ لڑائی دیکھیں اگر میں آپ کے ساتھ ایک جگت بازی کروں تو آپ بھی کریں گے یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے آپ نے اپنے ایک پروگرام میں دعویٰ کیا کہ میں حکومت سے اچھا مانگ سکتا ہوں اس سے زیادہ قرضہ لاسکتا ہوں چار بلین یو ایس ڈالر میں لاکھے آپ کو دکھاتا ہوں چھو مہینے میں اور ایک ایزیمپل موجود ہے ابھی گوگل کر لیں حکومت سے تنگ آ کر شہباز شریف نے چائنہ جانے کا فیصلہ کر لیا اس پر آپ کیا کہیں گے پاکستان کا دو ہزار بیس میں جا رہا ہے بھائی پاکستان کے خرچے پہ بیٹھ کے چائنہ کے راکٹ میں جا رہا ہے یا تو آپ کے راکٹ میں جا رہا ہوتا یہ دیکھیں نا کتنی عجیب سی بات ہے گھومنے جا رہا ہے سیلفی کھیچے کا چاند پہ جی بکار بھائی آپ نے بھی سیاست میں انٹری کر دی ہے نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ان کو روکا کیوں نہیں کیا غلط ہے نا مرگی پہ آپ اندر کر دیتے ہیں جہاز بنانے پہ اندر کر دیتے ہیں وہ ادھر پکڑ نہیں رہے جی آپ نے نواز شریف صاحب پہ بات کی موجودہ حکومت فیل کیوں ہو رہی ہے جس کے نام پر آپ آئے ہیں کہ یار اس کو اندر کرنے ہم آئے ہیں اس کو اندر نہیں کر پا رہے جہاز والے کے ایف آئی ایر کیسے کٹی آپ نے پورے یوت کو میسیج دے دیا کہ ٹیکنالوجی میں ہم بتانا ایک ایک بچہ گاؤں کا سوچ رہے اب یہ کام نہیں کرنا جی بکار بھائی آپ نے ایک مطالبہ کیا کہ بھٹو اگر زندہ ہے تو دکھایا جائے ورنہ ملک بند کر دوں گا امران خان صاحب جتنے لوگ بلا سکتے ہیں لیونگ آن دی ایج کے اتنے لوگ ہیں ہمارے پاس کہ ہم ایک کال کرتے ہیں تو وہ ہر جگہ اتنے ہی جمع ہو جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی وہی صلحیت ملی بھی ہے اچھا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنے لڑکے لڑکیاں آپ کے ساتھ انگیجڈ ہیں کوئی فائدہ بھی ہوا کبھی آپ کو میرا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں جب بھی کہیں کوئی ایسا سین ہوتا ہے اس میں ہم نے پبلسیٹ سٹنٹ اس لیے کی ہے کہ بھئی ہمارے پیسے بن جائے اور زیادہ کیونکہ میڈیا میں ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں اور فیم اور فیم یہاں پر آکے گڑ بڑی اور آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک پارٹی میں فواد چودری نے مباشر لکمان کو تھپڑ دے مارا اس پر آپ کیا کہیں گے اگر آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے جس کے سمکی آپ کے ایکشنز ہوں گے وہی ریاکشنز ہوتے ہیں جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے وقار زکاہ جنہوں نے اپنے سیاسی ذین کے مطابق ہمارے سوالات کے جوابات دیئے کومنٹ سائشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کے ساتھ ہی مجھے اس پروگرام سے دے اجازت اللہ حافظ